اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ منجیریل اکاؤنٹنگ جو ہمارے پاس بک ہے اس کے ریویو پرابلم کی بات کریں گے جو سٹینڈر کاسٹنگ سے متعلقہ ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس ٹاپک کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ جو ویورز نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کردیں نوٹیفکیشن کا سائن پریس کردیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے لیکچر کی بروقت اطلاع مصول ہوتی رہے ایکسور کمپنی پروڈیوز آ سنگل پروڈیکٹ ویریابل مینفیکشننگ اوورہیڈ از اپلائیڈ تو دی پروڈیکٹس آن دی بیسی آف ڈائریکٹ لیبر دہ سٹینڈر کاسٹ فار ون یونٹ آف پروڈیکٹ اس ایس فالو ایک یونٹ آف پروڈیکٹ کے لیے جو انپوٹ یوز کی جاتی ہیں ڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ لیبر اور ویریابل اوورہیڈ اور پھر ٹوٹل سٹینڈر کاسٹ پار یونٹ ہمارے پاس مٹیریل کے چھے اونس یہ اس نے گرام کے طور پر یا کوئی اور ایسا پیرامیٹر ہے جو اس نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے ڈالر پوائنٹ زیرو فائیو پار اونس ہم قیمت پے کرتے ہیں اور سٹینڈر کاسٹ اس کی بنتی ہے تین روپے ڈائریکٹ لیبر پوائنٹ سکس آر چاہیے ایک یونٹ کو مکمل ہونے میں اور تھرٹی روپیز پار آر ہم لوگ پیمٹ کرتے ہیں اٹھارہ روپے ہمارے ایک یونٹ کو بنانے پہ لگ جاتے ہیں لیبر کے ویریابل اوورہیڈ میں بھی ہمیں پوائنٹ سکس آر درکار ہیں لیکن اوورہیڈ کا جو ریٹ ہے وہ تھرٹی کی بجائے ٹین ہے جس کی ٹوٹل کاسٹ آتی ہے سکس اور ایک یونٹ کو پروڈیوز کرنے کے اوپر ہماری کاسٹ آتی ہے ٹونٹی سیون اچھا بچو اس کے نیکس پیج کے اوپر اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مینشن کی گئی ہے ریکوائرمنٹ میں وہ کہتا ہے ڈیورنگ جون ٹو تھاؤزن یونٹس ور پروڈیوز ڈیورنگ جون اس جون میں دو ہزار یونٹ بنائے گئے ڈی کاسٹ آسوسییٹڈ ویڈ جون آپریشن ور ایز فالو یہ جو کاسٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے مٹیریل پرچیز ایٹین تھاؤزن یونٹ ہم نے اٹھارہ ہزار اونس مٹیریل خریدہ ڈالر زیرو پوائنٹ سکس ڈیورو پر اونس کے حساب سے دس ہزار آٹھ صو کا مٹیریل یوز ان پروڈکشن سٹ آسوسیٹا ہم نے اٹھارہ ہزار یونٹھ خرید کے چودہ ہزار یونٹھ استعمال کیے جب ہم لوگوں نے مٹیریل پرائیس ویلیئنس لینا ہے تو ایٹین تھاؤزن کو یوز کرنا ہے اور جب ہم لوگوں نے مٹیریل کوانٹی ویلیئنس لینا ہے تو بچوں فورٹین دھاؤزن کو یوز کرنا ہے ڈیریکٹ لیبر آر 1100 آرز ایڈ دی ریٹ آف 30.5 پر آر یہ ایکشوال آرد ہیں اور یہ ایکشوال ریٹ ہے جو دونوں کو ملٹی پلائے کیا تو یہ اماؤنٹ بنی ویریابل مینفیکشنگ آورہیڈ کاس انکرڈ 12980 کمپیوٹ دی ڈیریکٹ مٹیریل لیبر اور ویریابل آورہیڈ ویریانسز ہمیں ڈیریکٹ مٹیریل ڈیریکٹ لیبر اور ویریابل آورہیڈ ویریانسز کو کلکولیٹ کرنا ہے اچھا بچوں اس پوائنٹ میں اس کے ریویو پرابلم میں ہم ہر ایک چیز کو تین لیول کے اوپر تین مختلف پیرامیٹر کے اوپر ہم لوگ کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ تین مختلف طریقوں سے کلکولیشن جو ہے وہ اس کی کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے جی ہم لوگوں نے جو کلکولیٹ کرنا ہے وہ ہے مٹیریل پرائیس مٹیریل ویریانسز آپ نام دے دیں اس کو آپ اس کو لکھ دیں جی مٹیریل ویریانسز مٹیریل ویریانسز میں آپ نے جو چیز کلکولیٹ کرنا ہے وہ ہے مٹیریل پرائیس ویریانس آپ نے جو اس کا فارمولا پریویس لیکچر میں انڈسٹینڈ کیا تھا وہ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر دینا ہے وہ فارمولا بچو آپ کے پاس کیا تھا وہ تھا ایکچول کوانٹی ملٹیپلائیڈ بائی ایکچول پرائیس مائنس ایکچول کوانٹی ملٹیپلائیڈ بائی سٹینڈر پرائیس ہمارے پاس کوئسن میں ایکچول کوانٹی منشن کر دی گئی ہے ایکچول کوانٹی اس نے بتایا ہے کہ میں نے کتنے یونٹ خریدے ہیں یہ پیج نمبر فور سکسٹی ایٹ کے اوپر منشن ہے کہ ہم لوگوں نے ایٹین تھاؤزن یونٹ خریدے ہیں اور اس نے ایکچول پرائیس بھی منشن کی ہے کہ ہم نے کس پرائیس پہ پوائنٹ سکس پر یونٹ کے حساب سے خریدہ ہے اگر یہی ایکچول کوانٹی جو ایٹین تھاؤزن ہے سٹینڈر پرائیس کے مطابق خریدی جاتی سٹینڈر پرائیس پر یونٹ پیج نمبر فور سکسٹی سیون کے اوپر منشن ہے جو کہ آپ کے پاس پوائنٹ فائیو زیرو کے طور پر ہے ہم ان دونوں کو سال کر لیتے ہیں سال کرنے سے جو ویلیو آتی ہیں اس کا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں یہ ہے دس ہزار آٹھ سو اور ڈیفرنس ہم لیں گے جی ایٹین تھاؤزن ملٹی پلائیٹ بائی پوائنٹ فائیو نائن تھاؤزن سے کاس لگنی چاہیے تھی نائن تھاؤزن کاس لگی کتنی دس ہزار آٹھ سو سٹینڈر سے زیادہ کاس لگ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ پوزیٹیو آنسر آیا اور پوزیٹیو آئے گا تو پھر یہ انفیوریبل ہوگا کون انفیوریبل ہوگا مٹیریل پرائیس ویریانس مٹیریل پرائیس ویریانس کا آپ نے ایک اور متبادل فارمولا لکھا تھا اسی کو سمرائز کرتے ہوئے کس طرح ایکچول کونٹی انٹو ایکچول پرائیس مائنس ایکچول کونٹی انٹو سٹینڈر پرائیس کس میں ایکچول کونٹی مجود ہے ایکچول کونٹی ہمارے پاس ہے ایکچول پرائیس ہمارے پاس مجود ہے پوائنٹ سکسٹی سٹینڈر پرائیس ہمارے پاس مجود ہے پوائنٹ فائیو ایکٹین تھاؤزن انٹو پوائنٹ ون سال کریں تو اگین ایکٹین تھاؤزن پوزیٹیو تو ہم اس کو نام دے دیں گے that is unfavorable یہ ہمارے پاس مٹیریل پرائیس ویریانس کا سلویشن بنا اب اس میں دوسرا جو ویریانس ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں مٹیریل کونٹی ویریانس مٹیریل کونٹی ویریانس کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے ایکچول کونٹی انٹو سٹینڈر پرائیس مائنس سٹینڈر کونٹی انٹو سٹینڈر پرائیس بچوں ہمارے پاس ایکچول کونٹی جو کونٹی ویریانس کے لیے یوز کرنی ہے وہ 18,000 نہیں یوز کرنا آپ نے وہ آپ نے 14,000 یوز کرنا ہے کیونکہ مٹیریل کونٹی یوز ان دی پروڈکشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے پرچیز کو نہیں لکھنا پرچیز 18,000 کی یوز ہم نے 14,000 کی انٹو سٹینڈر پرائیس سٹینڈر پرائیس آپ کے پاس منشن ہے وہ ہے 0.50 جو یہاں پہ یوز کی قانٹی فار 1 یونٹ ایک یونٹ کو بنانے کے لئے سٹینڈر قانٹی پیج نمبر 467 پہ منشن کی گئی ہے وہ سٹینڈر قانٹی ہے آپ کے پاس 6 اون اور سٹینڈر قانٹی فار 2000 یونٹ کیونکہ اس دفعہ ہم نے 2000 یونٹ پروڈیوز کیے تھے تو اس کے لئے پھر سٹینڈر قانٹی کتنی ہوگی 2000 ملٹی پلائی بی سکس ایک ول ٹویل تھاؤزن اون بارہ ہزار اون بارہ ہزار گرام جو ہے وہ ہمارے پاس ریکوائیڈ ہے اچھا کرنا کیا ہے ایکشوال قانٹی انٹو سٹینڈر پرائز سٹینڈر قانٹی سٹینڈر قانٹی ٹویل جو آتی ہے آپ کے پاس 7000 یہاں سے آتی ہے 6000 دونوں کا بچو ڈیفرنس لیتے ہیں تو اگین پوزیٹیو 1000 پوزیٹیو ہے تو unfavorable اچھا بچو ایک اور اس کا متبادل طریقہ ہم لوگ نے ڈیویل کیا تھا کہ جب بھی ہم لوگ ایکشوال قانٹی اچھا جی یہ اسی کا alternative method ہو جاتا ہے actual quantity into standard price minus standard quantity into standard price اس میں standard price common ہے standard price into actual quantity minus standard quantity standard price ہمارے پاس question میں mention ہے 0.50 actual quantity mention ہے 14000 standard quantity mention ہے 12000 جو ہم نے یہ calculate ki 0.5 into 2000 solve kiya تو وہ 1000 unfavorable بچو اب annual paper میں ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم at a time دونوں method کریں ہم دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں یہ تو maximum جو آپ کے پاس ممکن option ہے میں ان کو discuss kبھی کبھار لوگوں نے material price variance کا break down کر نا ہے breakdown of material variances actual quantity into actual price actual quantity into standard price standard quantity into standard price actual quantity $18,000 actual price question $0,6 actual quantity $18,000 standard price $0,50 is کو آپ نے solve کیا تو آپ کے پاس value $10,800 یہاں سے solve کیا تو $9,000 ان دونوں values کا جب آپ نے difference لیا تو آپ کے پاس $1,800 $1,800 یہ تھا material price variance اب بات کرتے ہیں ان دو فارمولاز کی یہ دونوں فارمولاز اگر اکٹھے ہوں تو یہ material quantity variance کا بن جاتا ہے لیکن difference کیا آئے گا کہ آپ نے actual quantity $18,000 کے بجائے جو quantity consume ہے اس کو لینا ہے standard quantity آپ نے $12,000 calculate کی تھی into $6,000 again آپ ان دونوں کا difference لیں تو آپ کے پاس $1,000 unfavorable آ جائے گا یہ تین مختلف طریقہ کار ہیں ایک تو آپ نے اس pattern سے کرنا ایک آپ نے اس valuation سے ایک اس pattern سے ایک اس valuation سے اور یہ breakdown اب ضروری نہیں ہے کہ annual paper میں یہ تینوں pattern ہم کریں ہم ایک time ایک pattern یا جو اس نے required کیا ہوگا اس کے مطابق کریں گے ہم یہ اس وجہ سے discuss کر رہے ہیں تاکہ ہم maximum option کو solve کرنے کی position میں ہو اچھا بچو اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم لوگ نے material کے بعد labor کے variances calculate کرنے ہے اس نے required کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو نام دیتے ہیں labor rate variance labor rate variance کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے actual hours multiplied by actual rate difference minus actual hours multiplied by standard rate ہمارے پاس question میں actual hours مجود ہیں actual hours page number 168 پہ 1100 hours ہیں actual rate بھی اس نے mention کیا ہے کہ ہم لوگ نے 30.5 actual rate دیا ہے 30.50 actual hours 1100 ہیں اور page number 467 پہ اس نے standard rate mention کیا ہے جو کہ ہمارے پاس 30 ان دونوں کو solve کر لیتے ہیں 1100 multiplied by 30.5 تو 33 50 1100 multiplied by 30 تو answer آ جائے تو unfavorable یہ ہمارے لیے unfavorable ہے اب اگر ہم اسی فارمولے کو دوبارہ یہاں پہ لکھ لیں ہمارے پاس جی یہ اس کا alternative way ہے یہ متبادل way ہے متبادل way standard rate ان دونوں کا ہم comparison کر لیتے ہیں ہمارے پاس actual odds کتنے ہیں وہ ہیں 1100 ہمارے پاس actual rate 30.5 standard rate 30 اس کو آپ solve کر لیں 30.5 minus 30 تو 1100 into 0.5 1100 into 0.5 تو amount آپ کے پاس آ جاتی ہے 550 50 550 یہ آپ کے لیے unfavorable کے طور پر consider کی جائے گی کیونکہ positive value ہے اب بچو ہم لوگ find کر لیتے ہیں دوسرا variance دوسرے variance کا نام ہے labor efficiency variance labor efficiency variance labor efficiency variance میں جو formula ہم use کرتے ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہے actual ready Þ multiplied by standard rate minus standard or multiplied by standard rate actual are multiplied by standard rate standard by standard rate actual hours تو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہیں 1100 standard rate 30 اب ہمیں فائنڈ کرنا ہے کہ standard hours کتنے ہیں وہ material والا پیٹن آپ نے adopt کر لینا ہے کیا standard hours for 1 unit 1 unit کے لیے standard hours کتنا ہے 1 unit کے لیے standard hours page number 467 کے اوپر mention ہے اور اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 0.6 standard hours for 2000 units 0.6 into 2000 solve کریں گے تو یہ 1200 amount آپ کے پاس solve ہو کے آ جائے گی کہ ہمارے پاس standard hours 1200 ہے standard hours 1200 into standard rate standard rate ہمارے پاس question میں اس نے mention کیا ہے کہ جو labor کا standard rate ہے وہ ہمارے پاس 30 روپیز ہوگا تو ہم اس کو 30 سے multiply کر دیتے ہیں یہ amount 33,000 اور یہاں سے اگر آپ amount calculate کرتے ہیں تو یہ آ جائے گی 36,000 اس دفعہ اگر آپ difference لیتے ہیں تو یہ difference آپ کے پاس negative کی صورت میں آتا ہے اور negative کا جو difference ہے اس کو ہم لوگ favorable کا sign دیتے ہیں کہ cost لگنی چاہیے تھی 36,000 actually cost لگی 33,000 تو یہ ایک favorable sign ہے اچھا جی student اب اس کو بھی ایک alternative way سے ہم لوگ کرنا سیکھ لیتے ہیں alternative way کیا ہوگا جی actual r into standard rate minus standard r into standard rate actual r آپ کے پاس کتنے ہیں جی بلکہ اس کو آپ common کر لیں standard rate common ہے تو standard rate into actual r minus standard r standard rate ہمارے پاس ہے 30 into actual r 1100 minus standard r standard r آپ کے پاس 1200 ہے 30 into minus 100 solve پھر یہ favorable سو بچو solve کرنے سے ہمارے پاس یہ amount calculate ہو کے آجائے گی جس کو ہم لوگ labor efficiency variance کا نام دے دیں گے اچھا بچو اب ہم بات کرتے ہیں labor کا breakdown کس طرح کرنا ہے same اسی pattern کے مطابق آپ یہاں پہ لکھ دینا جی labor break down actual r actual rate actual r into standard rate standard r into standard rate اس کو solve کر لیتے ہیں actual r question میں mention تھے 1100 actual rate question میں mention تھا 30.50 actual r 1100 standard rate 30 standard r بھی question میں mention ہے standard r جو آپ کے پاس question میں آپ نے calculate کی ہے n وہ 1200 آئے تھے 1200 اس کو آپ multiply کر دیں جو standard rate ہے وہ 30 solve کرتے ہیں تو یہ amount 33 50 50 یہ amount 33 000 یہ amount 36 000 اچھا بچو ان دونوں کا comparison کیا تو اس کو نام دیتے ہیں labor rate variance answer آتا ہے 550 positive تو unfavorable ان دونوں کا comparison کریں تو answer آتا ہے minus 3000 اور یہ favorable اور یہ labor efficiency variance اگر ہم ان دونوں کا comparison کریں تو ہمارے پاس answer آتا ہے negative 24 50 اور اگر یہ negative ہے تو اس کا مطلب ہے یہ favorable ہے سو ہمارے پاس یہ labor کا breakdown ہو جائے گا اچھا جی سٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے foh variance calculate کر نا ہے اور اس کا بھی ہم لوگ نے کس طرح سے breakdown کر نا ہے foh variance foh variance کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو حصوں میں ہے ایک foh rate variance یہ labor variance کی ہی copy ہے لیکن اس میں تھوڑا سا difference آئے گا foh rate variance کا فارمولا آپ کے پاس actual hours multiplied by actual rate minus actual hours minus multiplied by standard rate کے طور پر آئے گا actual or جو ہمارے پاس foh کے mention ہے question میں وہ نہیں mention foh کے actual r نہیں mention یہ اگر آپ observe کریں کہ ہمارے پاس foh کے لیے actual r نہیں mention یہ پہ اس نے foh rate direct mention کر دیا ہو ہے 12 9 8 0 اگر آپ اس کو overhead labor rate 1100 پہ divide کر دیں تو آپ کے پاس 11.8 actual overhead rate آ جائے گا آپ نے actual labor کے hours کو ہی یہاں پہ use کرنا ہے multiply by 11.8 solve کریں گے تو آپ کے پاس 12980 جو جو ہمارے پاس rate تھا یہ کس طرح آیا تھا 12 980 question میں mention تھا اس کو labor کے odds کے اوپر divide کیا تو یہ 11.8 آگیا جو ہم نے یہاں use کر لیا تھا minus کر دیں actual r 1100 multiply کر دیں standard rate foh standard rate mention 10 اس کو آپ solve کر لیں solve کرنے سے آپ کے پاس values آ جاتی ہیں یہ solve کریں 11000 آتا ہے دونوں کا difference لے لیں difference لینے سے 12980 minus 11000 تو 1980 یہ ہمارے پاس amount آ جائے 1980 یہ ہمارے لیے overhead کا rate variance ہے جس amount آپ کے پاس positive ہونے کی وجہ سے یہ unfavorable ہے اب اس کا alternative way دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس ہی formula کو دوبارہ یہ اس کا alternative way ہے آپ یہ پہ لکھ لیں actual r into actual rate minus actual r into standard rate دونوں کا difference لے لیں actual r into actual rate minus standard rate actual اور question میں mention ہے وہ آپ کے پاس ہیں 1100 actual rate 11.8 standard rate 10 solve کیا تو 1980 تو یہ آپ کے لئے unfavorable رہے ہم کیسے فو ایفیشنسی ویریانس کیلکولیٹ کرنا ہے فو ایفیشنسی ویریانس فو ایچ کے ایفیشنسی ویریانس کے لیے ہم لوگ جو فارمولاز یوز کرتے ہیں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں actual اور ملٹیپلائیٹ بائی سٹینڈر ریٹ مائنس سٹینڈر اور ملٹیپلائیٹ بائی سٹینڈر ریٹ ایکچول اور آپ کے پاس question میں mention ہے ایکچول آر آپ کے پاس ہیں 1100 سٹینڈر ریٹ question میں mention ہے وہ ہے آپ کے پاس 10 سٹینڈر آر جو آپ نے لیبر کے calculate کی تھے same وہ یہاں پہ mention کرنے ہے 1200 same وہ یہاں پہ آپ نے put down کر دینا ہے minus 1200 into standard rate 10 solve کرتے ہیں تو یہ 11000 اس کو بھی solve کرتے ہیں تو یہ 12000 difference لیا تو minus 1000 minus 1000 کا مطلب ہے کہ یہ favorable ہے اب آپ اس کو alternatively solve کر لیں alternatively میں آپ کیا کریں گے actual hours into standard rate minus standard hour into standard rate actual hour ہیں 10 10 standard 10 तो पर 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 आजाए 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 سٹینڈر آر 1200 سٹینڈر ریٹ 10 اس کو سالڈ اوٹ کرتے جاتے ہیں سالڈ اوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ویلیوز آ جائیں گی 1100 انٹو 11.8 تو ویلیو آ جاتی ہے 12 980 11000 12000 دونوں کا ڈیفرنس لے لیں ان دونوں کا ڈیفرنس 1980 positive تو unfavorable یہ FOH rate variance ہے یہ FOH efficiency variance ہے دونوں کا ڈیفرنس 1000 negative تو favorable اب ان دونوں کو ڈیفرنس کو adjust کر لے یا چاہے ان اوٹر کو کر لے تو ویلیو آئے گی 980 positive positive تو unfavorable یہ آپ کے لئے total FOH variance کے طور پر ہوگا لینے سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ demonstration review problem تھی maximum جو چیزیں ہیں demonstration problem کی وہی chapter میں کچھ parts کے طور پر discuss کی جائے گی انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے lecture کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ